سلامتی ہو آپ پر اب یوٹیوب چینل کوشش دیکھ رہے ہیں دوستو آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے یہ خلیفہ حرون رشید کے ایک درویش بیٹے کا واقعہ ہے جس نے اپنی شانہ زندگی چھوڑ کر درویشی اختیار کی مزدوری کی اور پھر اسی حالت میں مر گیا مام باپ پر کیا بھی تھی تمام تر احوال اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں حرون رشید کا جو درویش بیٹا تھا اس کی عمر تقریبا سولہ سترہ سال تھی وہ بہت قصر سے زائدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان جاتا گھنٹوں قبرستان میں گزارتا اور یہ کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے دنیا کے مالک تھے لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہیں دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزری ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے مجھے ہر دن جنازے ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے گمگین رکھتی ہیں اتنا کہتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کرونے لگتا ایک دن یہ لڑکا اپنے باپ یعنی خلیفہ حرون رشید کی مجلس میں آیا اس کے پاس وزراء عمرہ سب جمع تھی لڑکے کی حالت بڑی غیر تھی اس کے بدن پر بڑے معمولی کپڑے اور سر پر ایک کپڑا بنا ہوا تھا عرقین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں زلیل کر دیا اگر امیر المومنین اس کو تنبی کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے یہاں سے دوستو کہانی کا ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے نہایت اہم ہے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا قصہ مختصر کہ جب مجلس ختم ہوئی تو امیر المومنین کی بیگم یعنی کہ اس لڑکے کی والدہ بھی باہر آ گئی اس وقت خلیفہ اپنے بیٹھے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے لوگوں کے نگاہ میں زلیل کر رکھا ہے لڑکے نے یہ بات سن کر اپنے باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا وہاں ایک پرندہ بیٹھا تھا پرندے کو دیکھ کر لڑکے نے کہا کہ تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے مجھے پیدا کیا تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا پھر کہا کہ اب اپنی جگہ پر چلا جا تو وہ ہاتھ پر سے اٹھ کر اپنی جگہ پر چلا گیا اس کے جانے کے بعد اس نے عرص کیا ہے کہ ابباجان اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جو دائی اختیار کر لو اس کا اتنا کہنا تھا کہ ماں بلک اٹھی لڑکے نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس انشاہی زندگی سے دور چلا جاؤں گا بلاخر اس نے کہہ دیا کہ جو دائی کا میرا آخری فیصلہ ہے اور یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن حکیم صرف اپنے ساتھ لیا ماں نے جب اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اسے ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی دی اور ساتھ کہا کہ اس کو بوقت ضرورت فروغ کر کے کام میں لے آئے لڑکا وہاں سے چل کر بسرہ پہنچ گیا بسرہ پہنچ کر مزدوروں میں کام کرنے لگا ہفتہ میں صرف ایک دن چھمبہ کو مزدوری کرتا اور ہفتے کے باقی تمام دن اسی پیسوں سے گزارا کرتا اور آٹھویں دن پھر چھمبہ کو مزدوری کر لیتا لڑکا ایک درم اور ایک دانک یعنی درم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا ایک دانک روزانہ کا خرش کرتا ابو عمر بسری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری دیوار گر گئی اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا وہاں میں نے ایک نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا دیکھا ایک جنبیل پاس رکھی ہوئی تھی اور قرآن شریف دے کر پڑھ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکے مزدوری کرو گے کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے ابو بسری کہنے لگے کہ گارے مٹی کی تعمیر کا کام لینا ہے اس نے کہا کہ ایک درم اور ایک دانک مزدوری ہوگی اور نماز کے عقاد میں کام نہیں کروں گا مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا ابو عمر نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو اللہ کا کام پر لگا دیا مغرب کے وقت جب کام کو دیکھا تو اس نے دس آدمیوں کے بقدر کام کیا تھا میں نے اس کو مزدوری میں دو درم دیئے مگر اس لڑکے نے شرط سے زیادہ پیسے لینے سے انکار کر دیا اور ایک درم اور ایک دانک لے کر چلا گیا دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے وہ کہاں ملے گا لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شمبہ کے دن مزدوری کرتا ہے اس سے پہلے تو میں نہیں ملے گا ابو عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغمت ہوئی کہ میں نے آٹھ دن اپنی تعمیر بند کر دی اور شمبہ کے دن اس کی تلاش کو نکلا وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑتا ہوا مجھے ملا میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کا پوچھا اس نے وہی پہلی دو شرطیں بیان کی جو میں نے منظور کر لی وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شمبہ کو اس اکیلے نے دس آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا لہذا میں نے سوچا کہ چھپ کر دیکھنا چاہیے ایک لڑکہ کام کس طرح کرتا ہے میں ایک جگہ چھپ کیا جہاں سے یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا میں یہ منظر دیکھا حیران رہ گیا کہ وہ ہاتھ سے گارہ لگا کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر رکھتا ہے اور پتھر خود بخود ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کے غیب سے مدد ہوتی ہے جب شام ہوئی تو میں نے اس کو تین درم دینا چاہے اس نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درم کیا کروں گا میری مزدوری ایک درم اور ایک دانک ہے لہذا میں اب اتنے ہی پیسے لوں گا لہذا وہ ایک درم اور ایک دانک لے گھر چلا گیا میں نے ایک ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسے شمبے کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا تو ایک شخص نے مجھے بتایا کہ وہ تین دن سے بیمار ہے اور فلان ویران جنگل میں پڑا ہے ابو آمن نے ایک شخص کو عزت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے لہذا وہ مجھے ساتھ لے کر اس ویران جنگل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش بڑا ہے آدھی این کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے میں نے اس کو سلام کیا اس نے کوئی جواب نہ دیا میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا میں نے جلدی سے اس کا سر این پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا مگر اس نے اپنا سر ہٹا لیا اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابو آمیر جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا میں نے کہا میرے محبوب اس پہ کیا حرض ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لیا ہوں اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہے یہ وہ جواب تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی لڑکا کہنے لگا کفن پرانا ہو یا نیا بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی جاتا ہے اور یہ میرے سر والا کپڑا اور لوٹا کبر کھدنے والے کو مزدوری میں دے دینا اور یہ انگوٹھی اور قرآن حکیم خلیفہ حرون رسید تک پہنچا دینا اور اس چیز کا خیال لگنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا اور یہ کہہ کر دینا کہ کسی پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکہ میں آپ کو موت آ جائے لہذا یہ کام فوری کر دیجئے گا اتنا کہنے کے بعد اس نے کلمہ پڑا اور ساتھ ہی اس کی روح نکل گئی اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا اس کے انتقال کے بعد اس کی وسیعت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گھرکن کو دے دی قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا ابو آمن کہتے ہیں کہ جب میں قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً ایک ہزار گھر سوار تھے اس کے بعد اسی طرح یکے بعد دگرے دس لشکر نکلے ہر ایک میں تقریباً ایک ہزار سوار تھے دس میں جتے میں خود امیر المومنین بھی تھے میں نے زور سے آواز دے کر کہا اے امیر المومنین آپ کو حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کا واسطہ ذرہ سر توقف کر لیجئے میری آواز سن کر انہوں نے مجھے دیکھا اور میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیشی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وسیعت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں خلیفہ نے ان چیزوں کو دے کر پہچان لیا اور سر جھکا لیا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے پاس سکھو جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا جب خلیفہ باہر سے واپس آئے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا کہ خلیفہ حرون رشید کا دور اسلام کے سنہری دوروں میں سے تھا دربان ابو عامر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے اور احتیاط بتلائی کہ اس کا خیال لگنا کہ امیر پر صدنے کا بہت گہرہ اثر ہے اگر تم دس باتیں کرنا چاہتے ہو تو پانچ ہی کرنا یہ کہہ کہ وہ مجھے امیر المومنین کے پاس لے گیا اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آجاؤ میں قریب جا کر بیٹھ کیا کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو میں نے کہا جی ہاں میں اس کو جانتا ہوں کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا میں نے کہا گارے مٹی کی مزدوری کرتا تھا کہنے لگے تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام لیا اس سے میں نے کہا ہاں لیا ہے کہنے لگے تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقتصر اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہے میں نے کہا امیر المومنین پہلے اللہ سے معذرت چاہتا ہوں اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے مجھے اس کے انتقال کے وقت اس کا حال معلوم ہوا خلیفہ نے پوچھا کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا میں نے کہا جی ہاں خلیفہ بولے اپنا ہاتھ لاؤ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اس کے بعد خلیفہ حرون رشید نے بسرا اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا ابو عامر ساتھ تھے اس کی قبر پر پہنچ کر حرون رشید نے چند شیر پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا موت نے کم عمری کے ہی زمانہ میں تجھ کے جلدی سے اچھک لیا اے میری آنکھوں کی تندک تو میرے لئے انس اور دل کا چین تھا لا نبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو ان قریب تیرا بورا باپ بڑھا پک کی حالت میں پیے گا بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو وہ سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمیں ہیں ابو عمر کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد جو رات آئی میں اپنے وظائف پورے کر کے لیتا ہی تھا کہ میں نے اپنے خواب میں ایک نور کا قبعہ دیکھا جس کے اوپر عبر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا تھا اس نور کے عبر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا ابو عمر تمہیں حق و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے تم نے میری تجہز و تقفیم کی اور میری وسیعت پوری کی میں نے اس سے پوچھا کہ اے میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال لکھئے اور اپنے اس چینل کا بھی دوستو اس چینل پر سینکرو ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں جو انتہائی تحقیق شدہ ہیں آپ سے درخواست ہے کہ چینل وزٹ کیجئے پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے